بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے ہم جانے ہے کہ کلاسز کے اندر پائتن بیسکس کا آغاز کریں گے جس کے اندر ہم پائتن کو بیسک لیول سے امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور اس کے بیسک امپلیمنٹیشن جیسے کہ ویریابلز کیا ہوتے ہیں ویریابلز کے اندر اپریٹرز کون سے استعمال ہو سکتے ہیں ہم اس کے اوپر کون کون سے اپریشن سپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کوندیشنل لوب اسٹرکچرز کوندیشنل پرگرامنگ سیکونچل پرگرامنگ اور فورلوپس وغیرہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر دیٹا سٹرکچرز ڈیفرنٹ کسم کے جس کے اندر ہمارے پاس دیکشنریز ہے ڈپلز ہے ڈیسٹ ہے اور اس کے بعد پر اسے ابیجیکٹ اوینٹیڈ کا امپلیمنٹیشن دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آئی کا امپلیمنٹیشن کی طرف مووڈ کر دیں گے تو اس کے اوپر سٹارٹ اپ کرنے سے پہلے ہمارے پاس بیسیک لیول کا نولیج ہونا چاہیے کہ ہم کون سا آئی ڈی ای ڈی یوز کر سکتے ہیں کس کے اوپر اپنا کوڈ رن کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے سیمپل اور سب سے آسان حال یہ ہے کہ ہم کلاود بیسٹ امپلیمنٹیشن کریں پایتن کو رن کرنے کے لیے جس کے لیے سب سے آسان اور فری ٹول آویلیبل ہے آن لائن جو کہ گوگل کا ہے گوگل کولیب اور کولیب بسیکلی آپ کو ایک انٹر فیس پروائیڈ کرتا ہے جس کے اوپر آپ اپنی کوڈ کو اندھی فارم آف نوٹ بوکس اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنا سیل کی فارم میں ڈیٹا جو ہے اپنا جو کوڈ ہے وہ اس میں رن کریں گے اور اس کے بعد سیل کو فوراً رن کر کے آپ کا آؤٹپوٹ فوراً اس کے نیچے آ جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی آؤٹپوٹ کو لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرپیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنا براؤزر کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی براؤزر ہے کروم براؤزر ہے پری براؤزر ہے تو براؤزر پر سکرین پر جا کے آپ نے فوراً کیا کرنا ہے سرچ کرنا یہاں پر گوگل کولیب تو آپ کا جو بھی جی میل اکاؤنٹ ہوگا بائی ڈیفارٹ اسی جی میل اکاؤنٹ سے لوگ ان کر کے یہ آپ کو اس سکرین پر لے جائے گا اگر آپ دیکھتے ہیں تو باقی آپ کو ہوم سکرین پر ایک ڈائلوگ باکس جو ہو رہا ہے اس ڈائلوگ باکس کے اندر آپ کو کافی زیادہ آپشنز جو ہو رہے ہیں اگر آپ کسی اگزیمپل سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگزیمپل کی بھی کافی حد تک امپلیمنٹیشن موجود ہیں کہ مارکٹن کیسے بنانا ہے چارٹ کیسے بنانا ہے آلدو ہم یہاں پر ایک نیو اور برینڈ نوٹ بک کا سٹارٹ کریں گے تو ہم یہاں پر ان میں سے کسی بھی اپشن کو کلک نہیں کریں گے ہم یہاں سے اپنا نیو نوٹ بک پر کلک کریں گے نیو نوٹ بک جائیں گے تو بائی ڈیفارٹ آپ کی جو گوگل ٹرائب ہو گی اسی کے اندر آپ کی جو نوٹ بک ہے وہ بن کے سیو ہو جائے گی وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک فوڈر بھی مل جائے گا جہاں پر آپ کی نوٹ بک اس نام سے سیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب بائی ڈیفارٹ اس کا نام جو ہے انٹائٹلڈ سے انیشیلائز ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ جن اے آئی پائیتن بیسکس کے نام سے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نام سے یہ آپ کے گوگل ڈرائیب میں جا کر سیو ہو جائے گی جیسے کہ میں اپنی ڈرائیب کے اندر جاؤں تو یہ مجھے اپنی ڈرائیب جو ہے اوپن ہو جائے گی یہاں پر تو آپ کا جو یہ نوٹ بک ہے یہ اس کے اندر ایک فولڈر ہے کولیب نوٹ بک کے نام سے یلو کلر کا فولڈر ہوتا ہے تو یلو کلر کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اس نام سے آپ کی نوٹ بک مل جائے گی آپ یہاں سے بھی ڈریکٹ لی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور اس کو گوگل ڈرائیب میں بھی اوپن کر کے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اوپن کریں ایک منٹ آہ یس اوپن ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نیم کے لحاظ سے سوٹ کریں یا لاسٹ موڈیفائیڈ بائی می تو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اپنا نوٹ بک جو ہے اوپر اوپن شو ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس جن اے آئی بیسک کے نام سے نوٹ بک جو ہے وہ یہاں پیئر ہو رہی ہے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے اندر آپ کے پاس ایک بیسکلی سیمپل سا ایک سیل نظر آ رہا ہے اس کے انٹرفیس کے اندر آپ کو سائٹ پر کافی زیادہ آپشنز شو ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ فائل ہے فائل آپ کو شو کر رہا ہے یہاں پر اگر آپ کوئی اس وی فائل کوئی ڈاکومنٹ کوئی ڈیٹا بیس کی فائل اپلوڈ کرنی ہے اور اس کو اپنا کورڈ میں یوز کرنا ہے تو آپ کو اس کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو اس کے اندر سیکرٹ کی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر امیلیمنٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کورڈ کا سیمپل اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی کیورڈ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نوٹ بکس کی ہیڈنگز کی فارم میں اورگنائز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرنے پہلے ہمارے پاس جو سب سے بیسیک ہوتا ہے ہر ایک پروگرامنگ لینگویج کا وہ ہوتا ہے ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام ہیلو ورلڈ کا پروگرام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کوڈنگ لینگویج کے اندر کوئی بھی سٹیٹمنٹ کوئی بھی ٹیکسٹ پرنٹ کرا کے دیکھنا ہوتا ہے آن دا سپورٹ سکرین پہ ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پتانے چاہیے کہ وہ کون سا ایسا فنکشن ہے جس کا ہم یوز کر کے کنسول کے اوپا یا آوٹ پوٹ میں کوئی بھی ویلیو پرنٹ کروا سکتے ہیں ایک ایسا فنکشن میں نے یہاں پر ایک پیسیج پرنٹ کرانا ہے تو میں اس کو کیسے پرنٹ کراؤں گا میں اس کے لیے ایک سمپل سا فنکشن یوز کروں گا جو کی بیلٹ ان فنکشن ہے یا بنا بنایا فنکشن ہے آپ پروگرامنگ میں جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو بیلٹ ان فنکشن جو ہے پہلے سے بنے بنایا آپ پاس ان کا نام استعمال کریں اور اس کے ساتھ اس کی پرانتیسیز ہوگی مطلب یہ جو سمال بریکٹ ہوتی ہے یہ اس کی پرانتیسیز کہلاتی ہے اور اس کے اندر ڈبل کوٹس آتے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر آپ نے اپنا سمپلی میرسیج ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں جاتا ہوں ویلکم ٹو جن اے آئی کلاس ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے کیا ہے ایک فنکشن ہے فنکشن میں کچھ انپوٹ کیا ہے انپوٹ کیا ہے ڈبل کوٹس کے اندر ہے تو آپ نے یہ رول ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی چیز ڈبل کوٹس کے اندر ہوگی وہ ایزا سٹرنگ کنسیڈر ہوگی سٹرنگ کیا ہوتا ہے جس کے اندر کافی زیادہ کریکٹرز جو ہیں وہ ایک سریز کی فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں تو جب ملٹیپل کریکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ سٹرنگ کے فارم میں جوڑے ہوگئے تو وہ ایک سٹرنگ کہہ لائے گی اب اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے چلانے کے ملٹیپل طریقے ہیں آپ کے یہاں پر یہ جو بٹن نظر آ رہا ہے پلے کا بٹن اس کے اوپر کلک کر کے اس کو چلا سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر جا کے رن آل یا رن سیلیکشن ٹھیک ہے اس کو اوپر کلک کر کے چلا سکتے ہیں بہرحال ہم یہاں پر شورٹ کٹ کی کو استعمال کریں گے جو کہ شیفٹ اور انٹر پریس کرنے پر چل جائے گی شیفٹ اور انٹر کو اگر آپ پریس کریں گے تو یہ تھوڑا اس ٹائم دے گا اور یہاں پر آپ کے پاس آؤٹپٹ اس کے بالکل نیچے شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سیمپل سا میتھڈ ایک سیمپل سا پروگرام ٹائپ کرنے کا اور ٹائپ کر کے اس کے اوپر جو بھی ویلیو آپ پرنٹ کروانے چاہ رہے ہیں تو ایسے آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ پرنٹ کے اندر آپ اور کون کون سے فنکشن یا آپریشن کو پرفارم کروا سکتے ہیں تو جب بھی آپ سٹرنگ کی بات کرتے ہیں اور سٹرنگ کو پرنٹ کرانے کے بات کرتے ہیں اس کے مختلف فارمٹ میں آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جسے کہتے ہیں اسکیپ سیکونس اسکیپ سیکونس کیا ہوتے ہیں اسکیپ سیکونس پرنٹ کے فنکشن کے اندر سٹرنگ کو پرنٹ کراتے ہوئے نارمل پرنٹنگ کی بجائے کسی خاص فارمٹ میں پرنٹ کروانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اب میں آپ کے پاس ایک سیمپل سی لائن پرنٹ کراؤں گا جائے تک اگر اس کو سیکونس کے بارے میں سے پول when this piece is a this this is a mobile and I use it for calling and web browsing مجھے ایک ہی لائن میں پرنٹ کروا دے گا. اب میں ایسا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو آرپوٹ آرہا ہے وہ کسی خاص فورمیٹ میں نہیں خاص فورمیٹ کے بجائے یہ نیکس لائن میں آجائے ہاف یا اس کے اندر سپیسی آجائے یا اس کے اندر کوئی سپیشل فارم میں آرپوٹ شو ہو جائے اس کے لئے میں کچھ اسکیپ سیکونس کا یوز کرنا چاہوں گا اسکیپ سیکونس کیا ہوتے ہیں اسکیپ سیکونس بسیکلی آپ کے پاس بیکسلش ان کی فارم میں ہوتے ہیں جو بھی اسکیپ سیکونس آپ یوز کریں گے تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لئے پہلے آپ بیکسلش ڈالیں گے اپر ایزمپل میں ان کے بعد والی جو لائن ہے تو میں اس کو نیکس لائن کے اندر پرنٹ کرنے چاہتا ہوں تو میں بیکسلش ڈال کے اندر ڈالوں گا اس سے کیا ہوگا اس سے جو ہافت لائن ہے وہ نیکس لائن پر پرنٹ ہو جائے گی اسی طرح میں اس کے درمیان سپیش ڈالنا چاہتا ہوں تو بیکسلش ڈالوں گا ٹی ڈالنے سے یہ ٹیپ پریس ہو جائے مطلب اس کے درمیان ٹیپ جتنیاں بھی ٹیپ کی ہیں ٹیپ کسی کا فور سپیش ڈالتا ہے کسی کا آٹ سپیش ڈالتا ہے تو بائی ڈیفال ٹیپ کی جتنی سپیش ڈالوں گے وہ سارے کے سارے اس میں اتنی سپیش ڈالوں گے اسی طرح آپ کے پاس یہ ٹیکس ہے اس کے اندر ویب براؤزنگ اور کالنگ کا جو کی ورڈ ہے اس کو میں ڈبل کوٹس کے اندر لکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اس کو نورملی ویسے لکھنے کی کوش کریں مطلب میں ڈبل کوٹ ڈال دوں تو یہ کیا ہوگا پروگرام یہ سمجھے گا کہ یہ ڈبل کوٹس کے اندر والی جو ہے یہ والا جو سیکشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک الائدہ سٹرنگ ہے اور یہ ایک الائدہ سٹرنگ ہے تو اس کے درمیان والا جو ایریا ہے وہ اس کو سٹرنگ کنسیڈر نہیں کرے گا تو اس کو اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو ایسے کرنے سے یہ ایک ہیرار جنریٹ کرے گا وہ کہتا ہے کہ یہ سنٹیکس جو ہے یہ این ویلیڈ ہے یا تو اس کے درمیان کام کا استعمال کریں یا پھر اس ویریبل کا نام آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ڈیویڈیبل کیا ہے میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں تو ویریبل کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں مگر سب سے پہلے ہمیں اسکیپ سیکنس کے بارے میں آئیڈیا لینا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اگر ڈبل کوٹس کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں پرنٹنگ کے لیے تو ہم اس کو اس اسکیپ سیکنس استعمال کرنا ہوگا جیسے کہ ہم اس کے شروع میں بیکورٹ سلیش ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح اس کے دوسری والی ڈبل کوٹس کے ساتھ بھی بیکورٹ سلیش ڈال دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کالنگ ہے وہ ڈبل کوٹس سے سٹارٹ ہو رہی ہے ڈبل کوٹس سے انڈ ہو رہی ہے اسی طرح دوسرا کیورڈ ہے دراؤزنگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس سکتے ہیں جو ہم اسکیپ سیکنس یوز کرتے ہیں وہ back slash n back slash d اور یہ double quotes اور single quotes وغیرہ کے لیے backslash کٹوز کرتے ہیں. یہ موسیقی اتنا کام نہیں ہوتا مگر یہ کہ پانٹویشن کے لیے سینے یا کوئی special characters وغیرہ آپ نے پرنٹ کرانے ہو تو اس کے لیے آپ اسکیپ سیکنس کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو نیکس چلتے ہیں. نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور ویریابلز کو پائیتن میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم تھوڑی بہت نوریج حاصل کریں گے تو ویریابل کیا ہے ویریابل کو ہم آسان الفاظ میں اگر اسپلین کرنے کی کوشش کریں تو یہ کہا ہے ایک خالی کونٹینر ہے جس کے اندر ایک ویلیو ہوتی ہے اب اس کو اگر ڈیفینیشن کی فارم میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہیں گے ویریابل اس کارڈ نیمڈ میموری لوکیشن آپ کے پاس جو کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے اگر ہم اس کو پینٹ کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس جو کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک سٹیک کی فارم میں ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے جس کے اندر ہر ایک سیل ایک دوسرے سیل سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ میں یہاں پر آگر آپ کے سامنے یہ فرسٹ سیل اور یہ سیکنڈ سیل آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور اسی طرح تھرڈ سیل اور فورڈ سیل ٹھیک ہے ہوپسو میں نے صحیح بنائی ہوگی اب اسی طرح ہر ایک کا نہ کوئی نہ کوئی اینڈیکس ویلیو ہوگی دیکھ ہے جیسے اس کا جدا ڈیروur evolution1 اس کا جدا ڈیرویں أو三ل okay ڈیرویں definitely ڈیرو فور اور up to soon ہم اسی طرح ج Dar reduz کر رہے ہیں då ہم اسی muốnال آ palette اور스트 سا ری救ش کرے ہم آ spins ایک ہے تو ہے تھری ہے فور ہے فائن ہے ایسے کر کے اب آپ کے پاس پہلے ویلیو میں پڑھی ہوئی ہے جی میرے نم پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پڑھا ہوا ہے اور آہد پڑھا ہوا ہے تو اس طرح کر کے کیا ممیوری کے اوپر مختلف نام پڑھے ہوئے ہیں تو ویریبل کیا ہوگا اس میں سے ویریبل کہیں گے کس کو تو جیسے کہ میں نے پڑھایا کہ اس کو کہیں گے نیم یا ممیوری لوکیشن مطلب اس کے اندر یہ جو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 0001 ایسے اس کو we highlight کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاسجے 0001 ہے اب یہ جو ہمیوری آڈریس ہے یہ بسکل سے ایک ہمیوری آڈریس ہے اسی لیویڈرس کا ایڈنٹیفکیشن ہے، ایڈنٹیفکیشن نمبر کہہ لیں اس کو یہ اس کا ایک ایڈینٹیفیکشن نمبر ہے جو کہ اس خاص میموری سیل کی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ویڈیو پڑی ہوگی تو اس پوزیشن کو ہم ایک ویڈیو ویڈیو کے اندر سٹور کر لیتے ہیں فر ایجمپل میں نے اس کو ایک ویڈیو کے اندر سٹور کیا اس ویڈیو کا نام میں نے سیٹ کر دیا ایکس ٹھیک ہے تو یہ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر بیسیکلی اس ویڈیو کا اڈریس پڑا ہوا ہوگا اڈریس پڑا ہوا گے منات کیا کہ اس کے اندر 0001 پڑا ہوگا 0001 کو کیا کرے گا وہ جائے گا میموری کے اندر اور اس سیل کو آئیڈنٹیفائے کرے گا اور اس کے اندر چیک کرے گا کیا ویلیو پڑی ہے اور وہ جا کے پرنٹ کرا دے گا تو اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ سمپلی ایکسان ہے کہ ہم پہلے ویریبل کا نام رکھتے ہیں جیسے کہ میں نے ویریبل کا نام رکھا وی اے آر ویر ٹھیک ہے اپنے سہلے حال سے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ سجیشن بھی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ویلیو کیسے آسائن کرنی let's assume میں اس کے اندر ہنڈر رکھوائیتا ہوں یا تھالزن رکھوائیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ویریبل ہے اس کے اندر ہم نے ویلیو رکھوائی تو اسی طرح جو بھی ویریبل ہوگا اس کے اندر ہم مختلف قسم کی ویلیوز کو رکھوا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ہے جیسے انٹیجر مطلب جس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو نون فلوٹنگ پوائنٹ ویلیوز آجتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پوائنٹ نہیں آتا وہ ہمارے پاس انٹیجر ویلیوز کے لاتے ہیں مثال کے طور پر میں میں اس کے اندر مائنس ون ہنڈرڈ ڈال دوں تو یہ ہمارے پاس مائنس ون ہنڈرڈ کے ساتھ پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس کے اندر پوائنٹ ڈال دیں تو وہ ہمارے پاس ایک فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو کے ساتھ آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ویریبل ہے اس کے اندر رکھی جانے والی ویلیو کیونکہ ہم نے اس کی ٹائپ تو بتائی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ جالے گا کہ اس کی ویریبل کے اندر ویلیو کون سی والی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو پرنٹ کرانے سے پہلے اس کے اندر ٹائپ کا فنکشن کارل کریں گے اور اس ٹائپ کے فنکشن کے اندر کیا آ جائے گا اس ویریبل کا نام آ جائے گا اور اس ویریبل کے نام کو ہم کیا کریں گے سمپلی پرنٹ آؤٹ کرا دیں گے تو اب بائی ڈیفائل جب آپ نے دیکھا یہاں پر 100.12 پڑا ہوا تھا تو 100.12 جو کہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو ہے تو اس کو پرنٹ آؤٹ کراتے ہوئے ہمارے پاس کیا آئی اس کے آؤٹ پٹ فلوٹ ٹائپ ہے ٹھیک ہے ایسی طرح اگر ہم اس کے جو فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو ہے وہ ہٹا دیں اور اس کو ہم پرنٹ کروائیں تو اس طفعہ اس کی ویریبل کی ٹائپ اگر ہم پرنٹ کریں تو وہ ہمارے پاس آتی ہے انٹیجر ٹائپ ٹھیک ہے اس کو دبل کوٹس کے اندر ہم رکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں اپنا نام رکھتے تھا تو اس کو جب میں پرنٹ کروں گا تو میرے پاس آبیسلی سٹرنگ ٹائپ ڈیٹا پرنٹ ہوگا میکر جب میں اس کی ٹائپ پرنٹ کرنے گا تو یہ مجھے پتائے گا کہ یہ ہے سٹی آر سٹی آر شورٹ فارم ہے سٹرنگ ٹائپ ڈیٹا کے تو یہاں پر یہ سٹی آر کے فارم میں سٹرنگ ڈیٹا ہمارے پاس پرنٹ کروا دائے گا ٹھیک ہے نیچٹ ہم چلتے ہیں اس کے اوپر کون کو teeth کچے بھی آپریشن پرہا کر منہ کیا ج Bong مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو اس ریبیں ریبیں ریب، بی، سی ریبیں کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں ٹھیک تو ان کے اوپر کون کون را کون کو فوریا چین پرarios رہوی اکrev نام رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے تو وہ ویریبلز کے کون کون سے رولز ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح کے رولز ہیں کہ ان کو اگر فالو نہ کیا جائے تو ویریبل ڈیفائن نہیں ہوگا اور ویریبل کو آگے یوز نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ کیا رولز ہیں وہ سب سے پہلے ہے کہ ویریبلز کا نام جو ہے وہ کسی بھی نمبر سے سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور میں میں یہاں پر ایک نمبر ویریبل کا نام رکھنی کوشش کرتا ہوں فور نام کے نام سے اس کے اندر میں ویلی رکھواتا ہوں ون تھارٹی ٹو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے ایک ریٹ کلر کی مارکنگ آگئی ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبل ویلیو ہے وہ ویریبل کا نام نہیں رکھا جا سکتا اگر میں اس کو رن کرنے کی کوشش بھی کروں تو یہ میرے کے سامنے ایک ایرر بتائے گا کہ ڈیسیمل کا جو لیٹرل ہے مطلب ویریبل ہے اس کو تو کبھی بھی یہ نام نہیں دیا جا سکتا ہے یہ سنٹیکس کا ایرر ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی ویریبل کے نام کے اندر سپیس ہرگز نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے سپیس ڈال لینا ہے تو وہ دونوں کو الگ الگ انٹیٹی رکرینائز کرے گا ٹھیک ہے آپ میکسیمم میکسیمم کوئی بھی انڈرسکور ڈال سکتے ہو دو ویریبل کے درمیان تاکہ آپ یہ ایڈینٹیفائی کر سکو کہ ان دونوں کے درمیان گیپ ہے یہ سپیس ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر اس کے علاوہ یعنی کہ انڈرسکور کے علاوہ پلس مائنس ڈیوائیڈ ملٹیپلائے ہیش سیمبلز وغیرہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی سپیشل کریکٹرز یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ویریبل کا نام رکھیں تو اس کو کبھی بھی آپ نے نمبر سے سٹارٹ نہیں کرنا کبھی بھی اس کے اندر سپیس نہیں آنے دینی اور کبھی بھی اس کے اندر سپیشل کریکٹر یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کے اوپر کون کونسی آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں تو آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ہمیں مارے پاس جو ہے بیسک آپریشنز ہیں جو کہ آپ پرفارم کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے اریتمیٹک ٹائپ آپریشنز ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک ٹائپ کا آپریشن تو پہلے پرفارم کر لیا وہ ہے ایک ٹائپ کا جسے کہتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر آپریٹر بسکلی کیا ہوتا ہے آپریٹر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے دو ویلیوز کے درمیان پرفارم ہونے والے آپریشن کو اس کے آپریٹر سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ آپ کے پاس ہے ٹو پلس ٹو ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس یہ ٹو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے اپریٹرز ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اپریٹرز جن کے اوپر اپریٹرز ہیں جن کے اوپریشن پرفارم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس ہے پلس کا نشان یہ آپ کے پاس ہے آپ کا اپریٹر ٹھیک ہے اس کو کہیں گے اپریٹر اپریٹر یعنی کہ کون سا اپریشن جو ہے وہ ان کے درمیان پرفارم ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور اس اوورال پروسس کی اگر بات کریں تو یہ اوورال پروسس جو ٹو میں جمع کیا جا رہا ہے اس کو اوورال پروسس کو ہم کہیں گے ایک اپریشن جس سے ہمارے پاس دیفائن ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس دو اپریٹر یعنی کہ ٹو اور یہ سیکنڈ ٹو یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں ان دونوں کے اوپر ایک اپریٹر فارم کیا جا رہا ہے جو کہ پلس کا ہے اور اس اوورال پروسس کو ہم کیا کہیں گے ایک اپریشن پرفارم ہو رہا ہے جو کہ کون سا والا اپریشن ہے اڈیشن کا اپریشن ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے اڈیشن اوپریشن پرفارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اوپریٹر جو ہے وہ آپ کے پاس مختلف ڈائپ اس کے ہوتے ہیں جیسا کہ اڈیشن ارثمیٹک لوجکل اور ارثمیٹک لوجکل ریلیشن اور ریلیشنل اوپریٹر ٹھیک ہے تو یہ کر کے ہم ان کو پر فارم کریں گے ارثمیٹک اوپریٹر ارثمیٹک اوپریٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کا ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن اس کے علاوہ ایک اور اوپریٹر ہوتا ہے جسے ہم موڈلیس اوپریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈیشن اوپریشن آپ کے سامنے دو ویلیوز کو آپس میں پلاس کرنا ٹو اور ٹری کو پلاس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایڈیشن اوپریشن پر فارم ہوگا اسی طرح اس کو کسی ویریبل کے اندر رکھے آپ جیسے کہ ایک نمبر ویریبل ہے نام ون ٹھیک ہے اسی طرح نام ڈو ہے اس کے اندر آپ نے تری رکھوا دیا تو آپ اس کے اندر نام ون پلس نام ڈو کریں گے اور اس کو کسی دوسری ویریبل کے اندر رکھوا دیا تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس نمبر ون میں نمبر ڈو جمع ہوگا اور سم کے اندر آپ کے پاس پلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ رن کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون اور ٹری پلاس ہو کے اس کے اندر اس کے اندر رکھوا دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے اندر دوسری اوپریشن پر فارم کر رہے ہیں فوریزمپل آپ کے پاس ٹین ہے ٹین کے ساتھ آپ سبٹریکشن کا اوپریشن پر فارم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک ویریبل بناتا ہوں سب کے نام سے جس کے اندر نم ون مائنس نم ٹو کریں گے تو اس سے آپ کے پاس جو سب کی ویلی ہوگی وہ ٹین مائنس تھری کر کے سوری سب کو پرنٹ کریں گے نمبر ون مائنس نم ٹو مطلب ٹین مائنس تھری ٹیٹی سیون تو یہ آپ کے پاس سیون جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ملٹیپلیکیشن کا اوپریشن ٹھیک ہے جس میں نمبر ون ملٹیپلائب ہے نم ٹو اور اس کو ایک ویریبل بنا لیتے ہیں ایم یو غیل کر کے اور وہ اس کے اندر پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھری ٹین دہ تھرٹی پرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ڈیویشن کا اوپریشن ہے ایم یعنی پرنٹ ہو گیا جیسے کہ ٹو ہے اور ٹو کے اندر میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ویریبل ٹیو اور یہ سیجیشن بھی اسی وجہ سے دے رہا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ سمارٹ ہے اور اس کے اندر یہ جو فیچر ہے یہ آپ کو نیکسٹ موف کی ساکری ضرور پر رئی habían السبان ہے ساکری دفعی موطلإ معارض لوگ اسنو ب응uk تapseا جانب باستوات ماشخاص، جس candid رئی پریبیشن мире اگر آپ نمیして اسو پیچین موطل題 سشمر۔ ٹھیک؟ اگر جانب ہوں کہتاً ، ہوں انت選 بادر لлед کا بدتا ہے اور جب از شرات اس توہی کو انسانہ نمید کرے کہ اس دفع לח sık برشارپ آراط، اپنے اس کے دفعی پر پر ا Lenovo اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کرتا تو یہ نم 2 ڈیوائیڈ بائی نم 1 کریں گے تو وہ آپ کے پاس 50.0 پرنٹ ہو جائے گا اب بائی ڈیفال ڈیسیز کو خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ویلیو آئے گا اگر آپ اس کو فلوٹن پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تو آپ اس میں سنگل سلیش کا یوز کریں گے اپوری جمبل میں مجھے پتا ہے یہ کہ یہ جو 50 ہے یہ ایک انٹیجر ویلیو آت سکتی ہے پوائنٹ کے بعد کیونکہ 0 ہے تو اگر ہم اسے ہٹانا چاہ رہے ہیں مطلب ہم صرف اس کا انٹیجر والا پورشن یعنی پوائنٹ سے پہلے والا پورشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دو دفعہ فارورڈ سلیش کا یوز کریں گے اور جب اس کو رن کریں گے تو اب کی بار یہ جو ویلیو پرنٹ کرے گا یہ انٹیجر ٹائپ کی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں ایسی ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتا ہوں جس کا جواب جو ہے وہ پوائنٹ کے بعد کچھ آئے جیسے کہ یہ 33.33333 اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فلوٹنگ پوائنٹ ایریا ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے لئے آپ کیا کریں گے ڈبل فارورڈ سلیش کا یوز کریں گے مطلب ڈیوائیڈ دو دفعہ لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے اس کا فلوٹنگ پوائنٹ والا ایریا وہ ہے جو آپ کے پاس پوائنٹ سے پہلے والا ایریا ہے وہ آپ کے پاس پرینٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسی کا آپریشن سے اریتمیٹک ہے اسی طرح ایک اور ہے موڈلس اپریٹر موڈلس اپریٹر کیا کرتا ہے ایک تو ڈیویجن کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کوشن کی ویلیو آتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک ویلیو ہے جو ڈیویجن کے بعد ہاتھی ہے جیسے کہ اگر پاس ٹین ہے ٹین کو آپ نے ٹو پہ ڈیوائٹ کیا تو یہ آجے گا ٹو فائیودہ ٹین ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ ٹین میں سے ٹین کو مائنس کریں گے اور ادھر سے جواب آپ کے پاس زیرو ہے تو یہ جو اوپر والی ویلیو ہے مائنس کریں گے اور اس کو بائی ڈیفارٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹین 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 ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا آپ کے پاس بچتا ہے اس سے ریمائنڈر کا جاتا ہے ہم کوشن کو پرینٹ کرنے کے بجائے ہم ریمائنڈر کو پرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ریمائنڈر ہے وہ زیرو یہ جو پرینٹ ہو جائے اس کے لیے ہم کون سا اپریٹر کریں گے اسے کہتے ہیں موڈلیس اپریٹر تو موڈلیس اپریٹر کے لیے ہم کیا کریں گے سیمپل پرسنٹیج کا جو نشان ہے اس کو ہم پرینٹ آؤٹ کریں گے اللہ حضرت ہی cameras سے نشان گے پراینٹ سے بήσید کریں گے تو ہمارے پاس بہت کون 미국 numbers nothing three 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 out ofього اسے کے اسے کو ہم آیا کہ ہم فلوٹنگ پر والچ اسے لیے تو ہمیں کیلے ہم نے وہ ریمائنڈر پرینٹ ہو کریں گے تو ہم اس طرح کریں گے نم2 کو نشان سا اسے زipsہ rer 250 او من کے ساتھر پرورےٹر نکالے گے ہم آیاira definite یہ ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ موڈلس اوپریٹر کا یوز کریں تو ہمیں ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ریمینڈر کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے اریتمیٹک اوپریٹر ہیں وہ ہمارے کور ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسری ٹائپ کی اوپریٹر ہیں جس کہتے ہیں ریلیشنل اوپریٹر جیسے کہ ریلیشنل اوپریٹر کیا ہوتے ہیں ریلیشنل اوپریٹر جیسے کہ نام سے ظاہر ہوا رہا ہے کہ یہ relation آپ کے پاس نکال کے بتاتے ہیں. Relation کس طرح کا ہوتا ہے? Relation ہوتا ہے کہ ایک ویلیو دوسری ویلیو سے برابر ہے یا ایک ویلی دوسری ویلیو سے بڑی ہے یا ایک ویلی دوسری ویلیو سے چھوٹی ہے یا ایک ویلی دوسری ویلیو کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو relational operators ہیں تو وہ مارے پاس آجیں گے greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, is equal to, or not equal to. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی ایگزیمپل جو ہے وہ اپنے ویریبلز کے طرح کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس اب اس نے سیجیشن میں کافی اچھے تھے ایکسپلین کر لیا ہے کہ ہمارے پاس تین دو ویریبلز ہیں ایک نمبر ون وہ 10 ہے نمبر 2 3 ہے نمبر ون is greater than number 2 اب نمبر ون میں چکے 10 ہے تو تین دیفنیٹلی 3 سے بڑا ہے تو اس کیسے میں یہاں پر کیا پرنٹ ہونا چاہیے چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم نے پرنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو ہمیں پرنٹ وائد true ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں اپریٹرز کی کنڈیشن کو غلط کر دیتا ہوں مطلب نمبر ون جو ہے وہ نمبر 2 سے چھوٹا ہے تو اپریسلی تین 3 سے چھوٹا نہیں ہے تو یہ بات جو ہے یہ statement جو ہے یہ غلط ہے تو میں جب اس کو رن کروں گا تمہارے پاس پرنٹ ہو کے آئے گا فانٹس ٹھیک ہے؟ اچھا میں اگر کہتا ہوں کہ greater than چلو نہیں ہے greater than equal to ہے نا for example number 1 کی value جو ہے وہ نمبر 2 سے greater than or equal to مطلب میں اس میں equal کر جاتا ہوں تو اگر greater than نہیں ہے تو پھر equal to والی کنڈیشن اگر وہ true ہو رہی ہے تو پھر اس case میں بھی یہاں پر کیا آجائے گا true آجائے گا ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے number 1 number 2 ایک دوسری بڑے تو نہیں ہیں مگر یہ برابر ہے تو پھر اس case میں یہ کیا دارے گا true print کرا دے گا ٹھیک ہے؟ اسی طرح less than equal to جیسے کہ میں یہاں پر کوئی اور value پکڑ دیتا ہوں 11 اور یہاں پر 12 ٹھیک ہے؟ number 1 is less than number 2 یعنی کہ 11 is less than 12 تو یہ بات true ہو گئی ہے بشرت ہے کہ یہ برابر نہیں ہے تو یہ ایک وقت میں دو کنڈیشنوں کو چیک کرتا ہے دونوں میں سے ایک بھی کنڈیشن true ہو جائے مطلب less than wali condition not be true ہوئی تو equal wali چیک کر لے گا اگر وہ true ہوگی تو پھر بھی true کرتے گا یا پھر اگر less than wali condition true ہو جائے اور equal wali نہ ہو تو پھر اس case میں بھی یہ true return کرتے گا ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس کو run کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ بھی true return کرے گا ٹھیک ہے؟ اسی طرح double equal کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ number 1 for example is equal to 100 and number 2 is equal to one two zero nine whatever you like اب آپ یہ آگے دیکھیں number 1 جو ہے number 2 کے کیا برابر ہے is equal to تو یہاں پر ہم double equal کا use کریں گے double equal کا مطلب یہ نہیں کہ number 1 اور number 2 ایک دوسرے کی کیا برابر ہے تو اگر یہ برابر ہے تو یہ true return کرائے گا اگر برابر نہیں ہے تو یہ false return کرائے گا اب آپ جیسے دے سکتے ہیں 100 کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا 12109 کے تو اس case میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب نہیں ہے تو بھی زیادی بات ہے یہاں پر کیا return ہوگا false return ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس number 1 is equal to one hundred اور یہاں پر not equal to ہم کنڈیشن لگاتے ہیں تو اب اس case کو دیکھیں یہاں پر double equal کا مطلب double equal کے بجائے ہم not equal کا use کر رہے گا تو یہاں پر جائری بات ہے 112 zero nine کے برابر کبھی بھی نہیں ہے تو پھر یہ condition کیا ہوگی آٹومیٹیکلی true ہوگئی ٹھیک ہے تو اس condition کا استعمال کر کے ہم relational preters کا استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں دو condition کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ condition سٹیسفائے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا relational operator تو ابھی تک ہم نے تین طرح کے operators دیکھ لیے سب سے پہلے ہمارے پاس assignment operator پھر ہمارے پاس relational operators اور اب ہم use کرنے جا رہے ہیں logical operators کا ٹھیک ہے تو logical operators کو چیک کرنے کے لیے ہم نے دو logical operators کون سے ہوتے ہیں تو logical operators سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں and or not ٹھیک ہے and اور not میں کیا فرق ہے دیکھیں and جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور مطلب اردو میں ہم اسے اور کہتے ہیں مگر یہ اردو والا اور کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں and جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دو کنڈیشنیں ہیں آپ کے پاس کنڈیشن a اور کنڈیشن b ٹھیک ہے اگر دونوں کی کنڈیشن true ہوتی ہیں تب ہی میں تمہاری آگے process کروں گا یا ماری بات مانوں گا ٹھیک ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی کنڈیشن فالد ہو جاتی ہے تو آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہو جیسے کہ آپ کو دو questions آتے ہیں کہ آپ نے question a بھی کرنا ہے and question b بھی کرنا ہے اس کا مطلب question a اور question b دونوں کرنے سے ہی آپ کا output یعنی کہ آپ کو marks ملیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں inter related ہے دونوں condition true ہوں گی تو آپ کو marks ملیں گے otherwise آپ کو marks نہیں ملیں گے same condition میں آپ اور implement کر دیں یعنی کہ question a کر لیں یعنی مطلب اور question b کر لیں ٹھیک ہے تو آپ دونوں میں سے ایک بھی question attempt کر لیں تو آپ کے پاس کیا ہے same marks آپ کو مل جائیں گے اور operator بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے ٹھیک ہے اور last operator اور operator اور کیا کہتا ہے not operator کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس condition ہے جو کہ true ہے ٹھیک ہے آپ اس کے آگے not لگا دیتے ہے تو not کیا کرتا ہے آپ کے true کو false کر دیتا ہے اور اگر یہاں پر false condition ہو تو false کے ساتھ اگر not operator کا use کر لیا جائے تو وہ کیا کرے گا آپ کے not کو true کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کی ہم application کہ پر کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم ہمارے پاس دو values ہیں a is equal to 12 and b is equal to let's say 13 and c is equal to let's say 14 ٹھیک ہے اب اس نے suggestion بھی دے لیا جیسا کہ آپ کے پاس 3 variables 12 13 and 14 ٹھیک ہے اب یہاں پر a b سے چھوٹا ہے اور b c سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس apply کرنے کے لئے دو conditions ہیں یہاں پر ہم نے relational operator greater than use کیا ہے a greater than b and b c پہلے 12 is greater than 13 obviously 12 13 سے بڑھا نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گی condition falls ہو جائے گی ٹھیک ہے تو end کیا کہتا تھا کہ اگر a b condition falls ہو گئی تو میں accept نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو اگر a condition falls ہو گئے تو ہمیں دوسری دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس کو جب run کریں گے تو ہمارے پاس ultimately falls آجائے گا اسی طرح اس کے بعد a is less than b condition کرتے ہیں کہ a b سے چھوٹا ہے اور b c سے چھوٹا ہے تو اس case کے اندر جو value ہے وہ a b سے چھوٹی آئی گی یعنی کہ 12 by 13 سے چھوٹا تو اس case میں condition true ہو جائے گی اور 13 is less than 14 یعنی 20 less than c تو اس case میں ہمارے پاس condition true ہو جائے گی منصر سے دونوں طرف کی conditions ہمارے پاس true آگئی ہیں ٹھیک ہے مطلب دونوں condition true ہو گی تو ultimately ہمارے پاس کیا آگے گا true آگے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کے اندر note operation کا use کرتے ہیں تو note ہمارے پاس by default exclamation mark سے represent کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ note لکھ سکتے ہیں note مگر لکھتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ parentheses ڈال لیں اور اس کے اندر کنڈیشن کو رہن کرنا ہے مثال میں نے یہ کیا a is less than b اور یہاں پر b is less than c والی condition تھی اس کے ساتھ note operator لگا note کیا کرے گا اب چاری بات b is less than c جو ultimately true ہے value تو true کو reverse کر کے false کر دیکھ ٹھیک false ہو گیا true ہو گیا اور end کو کے دونوں آپس میں کیا کر دیں گے false کر دیں گے let's say run کر دیکھ دیکھ آپ نے دیکھ کہ یہاں پر آٹ put آرہی تھی b less c والی جو true تھی اس کو reverse کر کر اس نے false کر دیا تو ایک condition falls ہو گی مطلب overhaul statement ٹھیک ہم چلتے ہیں اور operator کی طرف اور operator کے application میں ہم نے اور use کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں a b c same values ہیں مگر ہم نے کیا a end operator کی جگہ ہم نے not operator کا use کر دیا اور operator کہ کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی condition مطلب یہ condition number one ہے یہ condition number two ہے دونوں میں سے ایک بھی condition اگر true ہو جاتی ہے تو اس case میں آپ کے پاس اور operator کی chan ہوں گی ٹھیک ہے ہم نے کہا 12 is greater than 13 12 13 سے greater نہیں ہے فال ہو گئی اس طرح 13 is greater than 14 مطلب b is greater than c اس case میں بھی یہ فال ہو گئی دونوں condition یں فال ہو گئی تو ultimately جواب کے آئے گا فال ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا logical operators کا implement اور آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ logical and relational operators ہیں جن کا answer یا output ہمیشہ true یا false میں return ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ assignment operator کا کوئی بھی output نہیں آتا output یا آپ نے یاد رکھنا کہ ان کے اندھر output نہیں آتا کیونکہ assignment operator نے کیا کرنا ہے assign کر دینا ڈیٹ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس arithmetic operator ہے جس کے اندھر آپ output vary کر سکتی different قسم کی values آسکتی plus کرنے بھی different آتی منس کرنے میں اسی طرح floating point values کا operation کرنے پر different values آتی ہیں modules کرنے بھی آؤٹ پوٹس ہیں وہ limited ہیں ٹھیک ہے آچھا تو یہ ہمارے پاس basic operators تھے اب ہم assignment operator کے extensive operations کے بارے میں دیکھیں گے Extensive operations مطلب کیا assignment operator جس کے اندھر assign تو کر رہا ہے مگر کیا ہے وہ assign کرنے کے ساتھ ایک اور operation بھی perform کر رہا حسال کے طور extensive operations in assignment operator جیس آگئے آپ کے پاس ایک ویریبل ہے a a is equal to 10 ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے اس کو کمنٹ کے اندر ہی پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس extensive operations کی بات ہونے والی ہے تو اس نے ساتھ ہی مجھے سجیشن بھی دینا شروع کر دی جیسے a value 10 اب میں کیا کر سکتا 10 میں میں 5 نمبر جمع کر رہے تو میرے پاس کیا کیا methods ہوتے تھے ایک تو یہ extensive operation کا اس نے بتا دیا خود ہم کیا کریں گے plus equal 5 یعنی plus equal 5 کر مطلب ہے کہ آپ کیا کریں تی کے اندر 5 کو plus کریں گے اور اس a کے اوپر کر دیں گے مطلب پہلے میں اگر اس کو کمنٹ کر کے اس کو چلا ہوں تو آپ کے پاس 10 جو ہے وہ ویسے ہی پرینٹ ہو جائے جیسے پہلے سے تو اب کے کیسے آؤٹپٹ 15 ہو جائے کیونکہ اب اس نے اس کے اندر 5 کو جمع کر آؤٹپٹ شو کر وائی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس B ہے ب کے اندر بھی اگر آپ نے دیکھیں اگر 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 10 پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اندر سے 5 کو منس کر کر کے کو منس کر کر اس کے اندر منس کر 5 اور اس کے اندر منس کر دے گا تو اگر آپ کی بار ہم رن کریں گے تو 10 میں سے 5 منس ہو جائے گا اور 5 نیچے آؤٹپٹ میں آجائے گا اسی طرح ملٹیپلائے کے ساتھ بھی ہے دیوائیڈ کے ساتھ بھی ہے اور موڈلیس کے ساتھ بھی آپ سارے کے سارے آپ ارثمیٹک آپ کر سکتے ہیں اسی اسائنمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس آپ اپریٹرز جس کے اندر آپ نے کیا ہے کہ سارے آپ اپریشن آپ پریشن اور ریلیشنل آپ پریشن 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 کیے ہیں اور ان کو آپ نے پریشن کے ساتھ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جیسا کہ آگے آپ مارے پاس آتا ہے ابھی جو آپ نے کوڈنگ کی ہے یہ کوڈنگ ہمارے پاس سیکوینشل فارم میں تھی سیکوینشل مطلب جس کے اندر ہمارے پاس سیکوینس ہوتا ہے سیکوینس کہاں سے اپ ٹو ڈاؤن ہوتا ہے پہلے آپ کی فرس لائن ایگزیگیوٹ ہوتی ہے پھر سیکنڈ لائن ایگزیگیوٹ ہوتی ہے پھر ثرڈ لائن ایگزیگیوٹ ہوتی پھر فار لائن پھر آپ ٹو آن ورڈ آپ کے پاس کیا سیکوینشل اپریشن ترتیب بار ٹھیک ہے اب ان ترتیب بار اپریشن کی بجائے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا آپ اپریشن ہے نورمل فلو کی بجائے کنٹرول فلو میں ہو جیسا کہ آپ کے پاس کنڈیشن ہے وہ سیٹیسفائی ہو تو فرس کیس چلے اگر سیٹیسفائی نہ کنڈیشنل فلو کے اندر آپ کنٹرول سٹیٹمنٹ کا یوز کرتے جس میں ایف ایلس ایف نیسٹی ڈیف وغیرہ آتا ہے وہ پائی ڈیفارڈ اس کو سٹرنگ ٹائپ میں انپوٹ لیتا ہے جیسا کہ اگر ہم یہاں پر چیک کریں ٹھیک ٹائپ کا فنکشن یوز ٹائپ بتائی انٹیجر ٹائپ اگر ہم کر دوبارہ چلائیں تو اگر ہم آپ کی بار انپوٹ دیں تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس انپوٹ آرہا ہے اس سٹرنگ ٹائپ آرہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی ڈیفارڈ جو بھی نمبر لینا ہے انپوٹ میں وہ ہمارے پاس سٹرنگ ٹائپ کا آتا ہو ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹائپ کاسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ چینج کرنی ہوتی ہے جو کہ بائی ڈیفارٹ انپوٹ لے کر سٹرنگ بنی کے اوپر اریتمیٹی آپریشن نے پرفارم ہونا ہے تو اریتمیٹی آپریشن جو ہے یعنی کہ پلس میرس دیوائیڈ ملٹیپلائی اور موڈلس یہ سارے کے سارے آپریشن جو ہے صرف انٹیجر ٹائپ یا فلوٹنگ ٹائپ ڈیٹا پہ ہی پوسیبل ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا موڈلس لے چیک کرنا ہے اور ہمارا پروپر نمبر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ 1.1 1.2 ایسے آجائے ایسے بلکل نہیں ہمارے پاس پروپر نمبر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس کا فلوٹنگ پوائنٹ والا حصہ ختم کر یں گے ٹھیک چلے جی اب اس کنڈیشن کو ہم انکمنٹ کرتے ہیں کمنٹ کرنے سے وہ کوڈنگ پہ کوئی سا نہیں پڑتا آپ چاہیے مرضی کمنٹ میں لکھ لیں مرضی لکھ سکتے ہیں اپنی سولد کے مطابق جیسے میں یہاں پر ٹائپ کسٹنگ کر رہا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کرتے رہے کریں تا کہ آپ بعد میں یہ یاد کرنے میں آسانی ہو کہ ہمارے پاس جو ٹیٹا ہے ہم جو ٹیٹا یوز کر رہے ہیں وہ ہم یعنی ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ یاد رہے کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جیسے کہ اسی طرح نیکسٹ چلے جائیں تو یہاں پر ہیئر آئی ایم ٹیک آو سوری آئی ایم ٹائپ کاسٹ ٹیٹنگ دا انپوٹ ٹیٹ ویلیو ٹھیک ہے اب یہاں پر کنڈیشن ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ایکسپل کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر نمبر ہے اس کو اگر ہم موڈلیس کریں ٹو کے ساتھ تو ریمینڈر اگر اگر وہ زیرو آتا ہے مطلب پورا 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 ڈیوائیڈ ہو گیا پوری پوری ویلیو جو ہے تو اس کیسے اندر ہمارے پاس ریمینڈر ہمیشہ زیرو آتا ہے تو موڈلیس 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 ٹو کے ساتھ لینے کے باد اگر ویلیو زیرو آتی ہے تو اس کیسے میں ویلیو کیا کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ ٹو نہیں آتی مطلب زیرو پہ یعنی ادر دن زیرو آتی ہے تو اس کیسے میں کیا ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا پرینٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے فنکشن کو کال کیا یا 121 ڈال ہے تو 121 چونکہ آپ کے پاس نمبر ہے میں اس کو رن کروں گا رن کر کے میرے پاس کیا پرینٹ ہو جائے گا پرینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح نیکس رن کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم ایک ایون ویلیو ڈالتے ہیں جیسے کہ 44 اور 44 جو ہے ہمارے پاس ایک ایون ویلیو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں بسی کلی جو کنڈیشنل کنٹرول پروگرامی ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم انپوٹ لے کے یوزر سے اس کے ساتھ ریلیشنل آپریٹر یوز کر کے یا لوجیکل آپریٹر یوز کر کے کسی بھی قسم کا ایک جو ہے وہ پرفارم کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو آئیڈیا ابھی تک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ریوائز کر پڑھ سب سے پہلے ہم نے سٹرنگ کے بارے میں پڑھ ٹھیک ہے سٹرنگ کیا ہوتی ہے اس کو پرنٹ کیسے کرتے ہیں پر پر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اسکیپ سیکونسیز کا یوز کیا تھا تاکہ ہم نارمل فلو میں جو پرنٹنگ ہوتی ہے ویریبل کی ویلیوز کی وہ سکتے ہیں نیکس ٹائم پہ ٹیپ ڈال سکے اور ٹیپ ڈال کے بعد ہم اس کے اندر ڈبل کورس یا سنگل کورس وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں مگر ہمارے پاس جو یوز ہی چینب وہ صرف انہی اسکیپ سیکونسیز کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ویریبل پڑھا ویریبل کیا ہوتا ہے نیم ڈیوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر ویلیو رکھوان سکتے ہیں کسی بھی قسم کی انٹیجر آف لوٹ اور سٹرنگ ڈیٹا ہو ہم اس کے اندر رکھوان سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ٹائپ چیک کرنی تھی تو ہم اس کے سی ٹائپ کا ایک بیڈی فنکشن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس اس کی ٹائپ جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کروا کے دے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے ویریبل کے اندر ویلیو رکھوائی اور ویلیو رکھوائی کے سب سے پہلے ہم نے اراثمیٹک آپریٹرز کا یوز کیا اس سے پہلے ہم نے اسائنمنٹ آپریٹر کا یوز کر لیا جو کہ ہمیں ویلیو اسائن کرنے میں مدد دیتا تھا کہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ویریبل ہوتا تھا رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ویلیو ہوتی تھی اور ویلیو ہمارے ویریبل کو اسائن ہو جاتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس اراثمیٹک آپریٹر تھا اراثمیٹک اراثمیٹ اس کے بعد ہم نے نیگیٹیو کو نشان ڈالا جو کہ ہمارے پاس سبٹریکٹ ہی ٹھیک ہے پھر ہم نے ملٹی پلائے کا آپریشن پر فارم کیا جو کہ نمبر ون کو نمبر ٹو کا ملٹی پلائی کر رہیتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے نیویجن کا آپریشن پر فارم کیا کہ ہم دیں گے تو ہمارے پاس فلوٹن پوائنٹ کا لیوج وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ سرپنی ٹیچر پارٹ رہ جائے گا ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ہم نے موڈلیس پر یوز کیا جو کبار ریفارد ہمیں کوشن بتائنے کی بجائے ہمیں برمیٹر بتائے گا اور اس کو ہم اگر پروگرام میں بھی یوز کیا ہے جس کے طرح ہم نے ایون اور کی کلاسیویکیشن کی ہے کہ ایون کون سا ہے اور کون سا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا ریلیشنل آپ ریلیٹ کر رہے تھے دو ویلیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے سے لیس ہیں ایک دوسرے سے گریٹر ہیں ایک دوسرے کے کو آگے مختلف اگزمپل کے ساتھ کر کے دیکھا جیسا کہ ہم نے ایون کو ٹو کے ساتھ ساتھ کمپیر کر رہا ہے ڈبل 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 اور اس کے بعد ہم نے لوجیکل آپ اپریٹر کا یوز کیا تھا لوجیکل آپ اپریٹر جو کہ ہمارے پاس انڈ اور اور نوٹ تھے اور بسکلی ہمارے پاس جو لوجیکل آپ اپریٹر ہم پروفارم ہوتے ریلیشنل اپریٹر کو ملا کے ریلیشنل اپریٹر سے ہمارے پاس کنڈیشن بنتی ہیں اور دو سے زیادہ کنڈیشن کے درمیان ہم ہم لوجیکل اپریٹر کا یوز کرتے ہیں اس کی بھی ایک 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 تین تری ویلیوز ہیں ان میں سے بڑی ویلیوز کون سی ہے تو ہم وہ یوز کر لیتے ہیں تو ہم نے تین ویلیوز کی ویلیوز کو ڈال کے دیکھا تھا اور اس کے بعد اس میں سے بڑی ویلیوز کون سی ہے اس کو کروا کے دیکھا تھا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور کام بھی کیا تھا جو کہ ایکسٹینسیف آپریشن آپ دا اسائنمنٹ ویلیوز جس کے اندر پلس گروا کے ایک ویلیوز کو اور اس ہی میں اسائن کروا دیتے وہ ہمارے پاس ایک اسائنمنٹ آپریٹر کا ہی ٹائپ تھی مگر یہ ایکسٹینسیف پنکشن سے ٹھیک ہے پلاس ایکوال فائف پلاس مائنس ایکوال فائف ملٹیپلائ ایکوال اگر کوئی بھی ویلیو آجائے کی ڈیوائیڈ ایکوال کر کے اسی طرح موڈلیس ایکوال کر کے آپ کوئی بھی ارتمیٹک آپریشن پکڑ کے آپ اس کے ساتھ اسائنمنٹ آپریٹر کو کمبائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایکزمپل تھی جس کے اندر ہم نے انپٹ لیا یوزر سے اور اس کے بعد ایکوال 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 کرنٹ کروایا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے کلیر ہو گئی ہوں گی آج ہم نے کافی چیزیں یعنی آئیڈیا لیا اور کل ہم انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر پر فارم کروائیں گے تو آج کی کلاس میں آپ کو باتیں سمجھا گئی ہوں گی تینکس فر ویڈیو اللہ حافظ